اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور ہمیشہ سے میری یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو ابھی میں یہاں پہنچ تو چکا ہوں لیکن ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ میں اکیلا آیا ہوں میری باجی میرے ساتھ آنا تو چاہتی تھی لیکن آج گرمی بہت ہی زیادہ تھی اور ہوا بھی بہت زیادہ تھی ابھی تو کچھ موسم ٹھنڈا ہوا ہے لیکن دن کے ٹائم میں آیا ہوں نا تو بہت زیادہ گرمی تھی اور آنے میں توڑی آپ کو پتہ ہے کافی سفر بھی تھا اور پچھلی ویڈیو میں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور جو جوید کی پہلی بیویاں ان سے ملاقات بھی کریں گے ان سے ملیں گے بھی اور ان سے میرا رشتہ کیا ہے وہ بھی ساری آج باتیں جو ہے نا میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اور جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں ان کا گاؤں بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہاں دیکھیں کافی ہرے بڑے کھیت ہیں اور جو ہے نا کافی یہاں کباس وغیرہ بھی بھی جائی ہوئی ہے اور کافی یہاں ہرے بڑے کھیت ہیں تو ابھی یہاں نا باجی میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے بات کریں گے کیونکہ ہم کافی میں بھی تھکا ہوا ہوں تو یہیں بیٹھ کے بات کریں گے بھائی جو ہے نا بہت دور سے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک بتایا نہیں کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ جو ہے نا میرے چاچو کے بیٹے ہیں سگے چاچو کے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے یہ میرے کزن ہوئے انہوں نے رات مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ یہ ہم نہ آپ کے گھر میں آنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ صبح کے ٹائم آ جائیں تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ آج چودہ طریق کو میری پیشی ہے تو میں جاؤں گی اپنی پیشی پہ تو اس وجہ سے تھوڑے ہم لیٹ ہو گئے ابو کے ساتھ میں گئی تھی تو کزن لوگ جو ہے نا کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے کہ آپ ہی ابھی تک نہیں آئی میں ابھی ایسے ہی آئی تو بھائی کے پاس آگئی کیونکہ بھائی لوگ جو ہے نا کافی دور سے آئے ہیں اور انتظار میں ہیں ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا واپس جانے کا ان کا ارادہ بھی بن جائے کوئی پتہ نہیں ہے میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ رہ جائیں یہی پہ وائس بھی ان کی آئی ہوں ہی ہے وہ آسل میں باجی صحیح کہہ رہی ہیں اس کی بات بھی ٹھیک ہے رہنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کا پیچھے جو ہے نا ابو اکیلے ہوتے ہیں امی بھی ہیں اور جو ہے نا تمینہ باجی بھی ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کام جو ہے نا مسجد کا بھی کام چال رہا ہے تو اس وجہ سے نا تھوڑا ہم میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں جو سفر پہ رہتے ہیں تو وہاں رہنا میری لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی فارم پہ ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی آتے ہیں میں کبھی چلا جاتا ہوں کبھی وہ آتے ہیں تو باجی بتا رہی تھی کیونکہ باجی کافی لیٹ آئی ہے ان کی جو پیشی کا مسئلہ تھا نا کیونکہ یہ پیشی کیس پیشی پہ گئی تھی یہ باجی درہ کھول کے آپ بتائیں گے نا یہ نا آج جو پیشی تھی نا وہ میرے جہاز کے سمان کی تھی یہاں آج جو ہے نا پیشی پہ شہادتیں ہونی تھی مطلب کہ گواہ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے بھی ہونے تھے بیان ہونے تھے اور ہماری طرف سے بھی بیان ہونے تھے وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ لوگ آئے نہیں تو ہمیں بیٹ کرواتے رہے کرواتے رہے تین بج گئے ہم صبح کے ساتھ بجے کے گئے ہوئے ہیں میں نے خود جان کے ویڈیو شیئر نہیں کی اپنے ویور سے کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک تو ابو میرے ساتھ تھے ابو نے کہا کہ کوئی نہیں کرتے ویڈیو نہیں بناتے تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلے پھر میں ایسے ہی اپنے پیارے ویورز کو بہن بھائیوں کو شیئر کر دوں گی کہ آج میں پیشی پہ گئی تھی تو مسئلہ یہ تھا وہاں جو میری مخالف پارٹی ہے نا جوید لوگ وہ لوگ آئے ہی نہیں اب دیکھیں ایک تو میں اکیلی رہتی ہوں اکیلی ہوں میرے ابو کا ساتھ ہے صرف ابو بزرگ ہیں بڑے ہیں میں ان کو چھ بجے سے صبح کے لے کر گئی اور یہاں تین بجے تک میں وہاں پہ بیٹھی رہی ایک جب انہوں نے میرے ساتھ رشتہ بھی نہیں رکھا ہوا ختم کر دیا ہے اور آگے سے اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنا شروع کر دیا آپ دیکھیں صابرہ کے ساتھ وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے ان کا ریلیشن صحیح ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ خود بہتر جانتے ہیں ہم سب نے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک میں نے ویڈیو شیئر کی ہے کہ ان کا رشتہ ایسے ایسے ہے ہم سب نے ہماری برادری کی سب لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ ایک بزرگوں نے آپ لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے تو آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں اپنے بزرگوں کو بتائیں آتا یہیں پہ آکے اگر انہوں نے ایسا کرنا ہی تھا تو دیکھیں اگر انہوں نے ایسا کرنا تھا اگر ان کو ان سے وہاں سے پرابلم تھی اپنی سسرال میں یا ان کے شوہر سے تو اگر یہ دیکھیں بعد میں اگر یہ عزت سب کی خراب کر کے یہ کر دیا ہے تو پہلے بیٹھ کے بھی تو یہ کر سکتے تھے ان کے جو بڑے بزرگ ہیں دیکھیں اب وہ ساتھ بیٹھے ہیں تو اگر انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا نکاح کرنا تھا جو کچھ بھی کرنا تھا اب وہ ماں نے بیٹھے ہیں اب وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہاں سے ان کو خطرہ تھا اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ کس بات کا خطرہ کسی بات یہ سب بارہ تیرہ سال بھائی میری بات سننے بارہ تیرہ سال چودہ سال وہ ندیم کے ساتھ رہ گئی ہے تب خطرہ نہیں تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھا مینٹل ہی نہیں تھا کچھ بھی اس کو نہیں تھا آج جو ہے نا اب دس بارہ دن پہلے جو ہے نا اس کو خطرہ ہو گیا ہے اگر ٹھیک ہے اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسلام میں جائز ہے دوسری شادی کرنا تو ٹھیک ہے ہم نے روکا تھوڑی ہوئی ہے اسلام میں تو جائز ہے دوسری شادی کرنا لیکن اسلام کے طریقے سے تو کرنا بات یہی ہے ہم ان کی شادی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم حیز مسلم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے طور پر تو چلے نا ہم کوئی ان سے اطلاع نہیں ہے کہ وہ ان کی مردی چار شادیاں کریں دو کریں تین کریں بے شکر کریں ہم پڑے لکھے ہیں ایک ظلم کو دیکھیں ہم سب کمیونٹی کے لوگ جترے بھی ہیں ہم اپنی برادری کے لوگ مل کے مل کے جو ہے نا اس برائی کو زیادہ کر رہے ہیں کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ آپ دیکھیں بھائی میں نے یہ دیکھا ہے ساتھ آٹھ دنوں میں جو ان کے والدین ہیں انہوں نے ان کو ایسے اپریشیٹ کیا رات ان کی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی اس کے جوید کے ابو کی اور ماں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ساری ٹوٹل فینلی بیٹھی ہوئی تھی ان کے موں پر شرمندگی تو تھی ہی نہیں دیکھیں اب ہمیں دکھ ہوتا ہے چلے میرا تو ایک مین پوائنٹ ہے کہ میرا وہ ہزبین رہ چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے ساتھ تو ان کا قریبی رشتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی اتنا دکھ ہے اس بات کا صاف زہر سی بات ہے ہر بندے کو دکھ ہے بہن بیٹی کی عزت جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے پیشی کی اور جہیز کی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مخالف پارٹی والے جو جو جوید لوگ ہیں وہ گئے نہیں ان کا جو وکیل ہے تو وہ انتظار مجھے کرواتا رہا تین بجے وہ گئے میرے پھر بیان ہوئے ابو کے بھی بیان ہوئے وہ لوگ پھر بھی نہیں گئے اصل میں یہ دیکھیں نا پہلے تو ظلم ہوا ہوا اب خلا کے بعد بھی ایک اور ظلم اچھا ایک اور بات میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کہ جو ویلیجر ویڈیو واروکوالی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلانگ بھی اور کچھ مجھے تو لگتا ہے وہ ہی آپ کا جہل وہ ہی تو بات ہے آپ کا جہل اس نے سابرا کو ہی دے دیا مجھے ایسے لگتا ہے دے دے مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میری اتران وہ اس کی بیوی یوز کرے تو کوئی بات نہیں ہے کرتی رہے وہ ہی بات ہے نا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی اور کی چیز کو اپنا بنا لینا اور اس پر مالک بن کے بیٹھ جانا اب دیکھیں میں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی میرا نام وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہے ایسی ہے ویسی ہے ٹھیک ہے اس نے مجھے ڈیوارس پہ کر دی زبردستی جو ہے نا اس نے مجھے طلاق بھی دے دی اور سابرا اس پہ ملوث ہے پوری طرح پہ کیونکہ اس نے اس کو کہا ہوا تھا آسرے میں رکھا ہوا تھا تو تب ہی یہ ہوا ہے نا سب کچھ اب جو جب کھاتا ہی ختم ہو گئے تو پھر میرا سامان کیوں نہیں دے رہے اب جب میں نے کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے کہ میرا جہیز کا سامان مجھے دے دو تو پھر وہاں پہ کیوں نہیں یہ لوگ آ رہے دیکھو نا سچا جو ہوتا ہے نا جو سچ ہوتا ہے وہ جو جھوٹ رہا ہوتا ہے وہ کبھی کیسے جائے گا چھپکے رہتا ہے چھپکے رہتا ہے تو سچا ہمیشہ سب کے سامنے ہی رہتا ہے میری بات سنیں نا وہ ایک زلیل کرنے والی بات ہے یہ اکیلی ہے اس کا ابو بڑا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں دینے والا اس لئے اس کو ہم جتنا زلیل کریں گے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہیں آج دس پچاس بیس ہزار میں جا کے وکیل کو دے دوں میں دیکھتی ہوں پھر میرا کیس آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے آج کال دوری ایسا ہے نا یہ چلا جاتا ہے یہ جو جوید ہے لوگوں کے کمیشن کھا کے حرام کے پیسے کٹھے کر کے جا کے ججوں کو دے دیتا ہے تیس پینتیس ہزار وہ پیشی آگے لے لیتے ہیں وہ یہ زلیل کرنے والی بات ہے اس نے پچھلے پیچھے بھی میری زندگی برباد کی ہے اب یہ مجھے جو ہے نا اتنا برباد کر رہا ہے صبح کے نیہار مو میرے ابو اور میں گئے ہیں اتنے میں زلیل ہوئی ہوں نا میں آپ کو بھائی کیا بتا سخت گرمی ہوتی ہے ابو آپ کو پتا ہے وہ میری کے مریض ہیں بلکل بلکل صحیح گئے ہیں اور کافی عمر ہے اس کی کافی عمر ہے یعنی کہ کمزور ہیں چل پھر بھی اتنا نہیں سکتے پھر بھی گرمی میں اپنی بیٹی کے ساتھ جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو باجی نے بہت ہی صبر کیا ہے آگے بھی صبر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو جو ہے نا دکھا ضرور دیتا ہے ضرور تو ابھی جو ہے نا ابھی بھی میں نے صبر کیا ہوا ہے میں بھر آئی ابو نے کہا دیکھیں اب ہمیں ضلیل کر دیا میں نے کہا ابو صبر کرتے ہیں اس کے علاوہ اور میں کر ہی کیا سکتی ہوں صبر کا پھل میٹھا انشاءاللہ انشاءاللہ باجی ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل اور ہمیشہ سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے اور باجی جو ہے نا میں ادھر اپنے سسرال آیا وہنو تو باجی بھی یہاں گئی تھی اور میری وائف بھی اندر ہے تو ابھی وہ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں کیونکہ بلا بھی رہیں جلتی کریں آپ بھی آئیں کھانا کھا رہیں کافی شام کا ٹین کیونکہ شہد ہم واپس بھی شہد چلے جائیں اور ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہوں گا کہ کتنے چینل ایسی ہیں جو جوید کے پاس تھے ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں اور جو ایک اور میں سسٹر ہے اس نے بھی مجھے بلایا ہے اپنے گھر پر وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا چینل جو ہے نا ابھی بھی جوید کے پاس ہے وہ مجھے نہیں دے رہا تو انشاءاللہ اس سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بات بھی ہوگی اور وہ خود بتایا گی آپ لوگوں کو کیا ماجرہ ہے اور کیا آگیا کہتا ہے جس کا نام آپ بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا وہ ابھی سائدہ بھی لوگ کا نام کے چینل ہے نا وہ خود ہی آئے گی نا وہ بھائی آپ سے ملاقات کیونکہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہم نے کوئی انکار نہیں کہ آپ مل سکتے ہیں بلکل تو کیوں مجھ سے یہ کانٹیکٹ کرتے کیوں مجھے کہتے کہ یہ بات ہے آپ یہ بات ہے ہم آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہے اب یہ بھائی جو ہے یہ بھائی بھی ہیں کزن بھی ہیں اور ایک اور بھی رشتہ میرا ان کے ساتھ ہے وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہم بھائی ٹھیک ہے وہ کھانے کے لیے بھگلا آسل میں کھانے کے لیے بھائی کھانے کے لیے بھائی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے آگے کوئی نیکسٹ ویڈیو میں جائیں تو وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور کریں گے تو انصاف آپ لوگوں نہیں کرنا ہے آپ نے اچھے اچھے کومنٹ کرنے اور کومنٹ کی رہے آپ نے ایک کومنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں رہیں خوش رہیں اباد رہیں اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ